یہ چیز بتاتی ہے کہ سارے کا سارا جو ویسٹ ہے وہ کس طرح انڈیا کو کلن چٹ دے رہے ہیں یا انڈیا سے ڈرتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا پہ اتنی انویسمنٹ کی جا رہا ہے اور پاکستان پہ کچھ بھی نہیں آپ نے ایسے فیصلے کیے جس سے عوام تنگ آئے ہیں اور موڈی صاحب کا بڑا انفلوینسر رشیا ایس ویل ایس ان یورپ اینڈ امریک اب رشیا جو ہے وہ یہ جنگ نہیں لڑ سکتا اگر اربون ڈالر کا تیل نہ بھکے اور وہ اربون ڈالر کا جو تیل ہے وہ ظہاری بات ہے وہ خرید رہے ہیں کون انڈیا لیکن انڈیا کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولیں لیکن جہاں بات گیان کی آئے گی اور بھارت کا نام نہ ہو یہ ہمیں پھر چھکتا ہے کہ اگر بات نولیج کی ہے بات وزٹم کی ہے بات سائنس کی ہے ٹیکنالوجی کی ہے کہ جتنا بھی زیادہ آپ نچوڑیں گے عوام کو رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہوگا نامسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو امریکہ کے اندر نیٹوں کا سمیٹ ہو رہا ہے اور وہاں سے چائنا کے خلاب روس کے خلاب کئی ساری سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن پاکستانیوں کا رونا دھونا اس بات پر ہے کہ بھارت کو لے کر کسی بھی پرکار کی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی ہیں ابھی حالی میں موڈی جی نے رشیا کو ویجٹ کیا لیکن پورا کا پورا ویسٹ جو ہے نا وہ سائلنٹ ہیں بھارت کو کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا ہے تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتی یہ جو چیزیں ہیں یہ چیز بتاتی ہے کہ سارے کا سارا جو ویسٹ ہے وہ کس طرح انڈیا کو کلن چٹ دے رہا ہے یا انڈیا سے ڈرتا ہے یا انڈیا سے پریڈوسیزم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ سمجھ جائے کہ ہمارے اور بہت سارے گولز ہیں ابھی یہ جو نیٹو کے سیکیٹری جنرل ہیں جین سٹولنبرگ اگر آپ ان کو دیکھیں وہ جسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو چائنہ اور رشیا کی سپورٹ کر رہا ہے یہ کچھ ٹیمپریری سپورٹ نہیں ہے یہ چائنہ کی میجر ایک سٹرٹیجک شفٹ ہے ریگارڈنگ داٹ سو ہمیں رشیا اور چائنہ کو کلب کر کے دیکھنا چاہیے اب رشیا جو ہے وہ یہ جنگ نہیں لڑ سکتا اگر اربوں ڈالر کا تیل نہ بکے اور وہ اربوں ڈالر کا جو تیل ہے وہ ظاہری بات ہے وہ خرید رہے ہیں کون انڈیا لیکن انڈیا کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولیں یہ ہے ایک ایمپورٹنڈ جسے کہیں گے اور یہ سمجھ لیں کہ ایک کنکلوجن ہے آپ یہ سمجھیں کہ جو نیٹو ہے وہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ وہ جسے پچاس فیصد دنیا کی ایکانومی ان کے پاس ہے ٹھیک ہے باقی بھی دنیا کے پاس ہے بہلہ پچاس فیصد سے زیادہ ہی ہوگی نیٹو کے پاس جو ایکانومی ہے اور لیکن اس سارے پروسس کے اندر جو چیز دیکھنے والی ہے کہ رشیہ اور چائنہ کی جو پارٹنرشپ ہے اس کو لمبا طور پر خطرہ دیکھا جا رہا ہے اور اسی لیے بیسیکلی امریکنز آتے ہیں کہ یورپینز کو ڈرائیا جائے چائنہ سے سو انڈیا اور فرانس کا جو ورڈ ویو ہے وہ بہت حد تک ملتا جولتا ہے انڈیا ایمیڈیویٹری نہیں کچھ بولے گا نیٹو کے اوپر اور اس کی ایکٹیویٹیز کے اوپر میں نے جسے پہلے کہا تھا کہ انڈیا دیکھے گا کہ حالات کیا بنتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا جو ہے وہ کرے گا سو اب ہوئی رہا ہے کہ ایون ویدن نیٹو بڑا مشکل کمپرومائز ہوئے on language کہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کرنی ہے that tells a story وہ ایک سٹوری بتاتا ہے اور وہ سٹوری یہ ہے کہ ویدن نیٹو درہاڑیں پڑ چکی نہیں ہیں اب چائنہ اور رشیہ کو سپورٹ کر رہا ہے انڈیا بھی سپورٹ کر رہا ہے بھائی چائنہ تو انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے تو انڈیا بھی تو کر رہا ہے لیکن انڈیا کا نام نہیں لیں گے چائنہ کا نام لیں گے اور اور فرنچ کے کہنے پہ یعنی یورپینز کے کہنے پہ جو ایک جوائنٹ کمیونی کے اندر یہ جو دفتر کھولنا تھا ٹوکیو میں اس کے اوپر سب پیچھے آٹ گئے ہیں کیونکہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی اگر نیٹو میں درہاڑیں پڑ گئیں ٹھیک ہے جی سو اب فر اگزامپل چائنہ پرمننٹ میمبر ہے سیکیورٹی کانسل کا رشیہ پرمننٹ میمبر ہے سیکیورٹی کانسل کا وہ چائنہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمام ٹیڈیل اینڈ پولیٹیکل سپورٹ رشیہ کو دینی باندھ کریں وہ انڈیا کو نہیں کہہ سکتے یہ انڈیا کو نہیں کہہ رہے کیونکہ انڈیا اپنے سٹریٹیجک اٹانومی کی بات کر رہا ہے سو اٹ مینز کہ یہ جو چائنہ کو دبایا جا رہا ہے یہ پولیٹیکل گیم ہے یہ جو چائنہ کو دبایا جا رہا ہے یہ پولیٹیکل گیم ہے سو نیٹو جو ہے یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ نیٹو کو ایک کنسٹرکٹو انگیجمنٹ چائنیز کے ساتھ کرنی چاہیے سو یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہے چائنیز کے بارے میں یہ جو ایک پرووکیٹو قسم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور چائنیز کہتے ہیں کہ ہم بھی تو وہی بات کر رہے ہیں جو انڈینز کر رہے ہیں چائنیز کہتے ہیں کہ ہم رشیا اور یوکرائن کو کہہ رہے ہیں کہ پی سٹاکس ہونی چاہیے پولیٹیکل سٹیٹلمنٹ ہونی چاہیے وہ کہتا ہے یہ بات تو انڈیا بھی کہہ رہا ہے یہ بات چائنہ بھی کہہ رہا ہے لیکن انڈیا کو تو کچھ نہیں کہا جا رہا لیکن چائنہ کو دبایا جا رہا ہے سو یہ دیکھیں یہ کس طرح جو وہ اٹھ رہا ہے یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو نیٹو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے گی اور لیکن پہلے گھر میں جو وہ کانفلکٹ ہے وہ دور کرنا پڑے گا اگر سمہو نیٹو ممالک یا امریکہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ نیٹو کو انڈیا پیسفک میں لے کے جانے کے قابل نہیں رہتا تو پھر امریکہ ایک نیا ملیٹری الائنس بنائے گا اس قطعے کے لئے مجھے لگ یہ رہا ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک نیا الائنس بنائے گا اور وہ جو الائنس ہوگا پھر وہ that is going to be play a very crucial role جیسے کہ آکس کی طرز کا الائنس یا کچھ اور اگر جو قوارڈ بغیرہ ہیں اس حوالے سے تو یہ چیزیں جو ہیں they are there اب for example بات یہ چل رہی تھی کہ نیٹو جو ہے وہ کچھ پروجیکٹس لانچ کرنا چاہا رہا ہے انڈو پیسفک میں اور ان پروجیکٹس میں جو important ہے وہ artificial intelligence disinformation cyber security ان کے اوپر کام کرنا تھا لیکن آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو artificial intelligence ہے disinformation and cyber security یہ بیسکری وہ چائنہ کے حوالے سے ہے نا کہ چائنیز disinformation پہلا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ہمیں democracy جو ہے وہ information سامنے نہیں آنے دیتی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں بہرحال یہ جو point ہے یہ ایک interesting چیز ہے اگر آپ اس observation کو سمجھیں اور نوٹ کریں کہ they cannot criticize india they cannot talk about india but they can talk whatever the chinese say and does لیکن Europeans وہ نہیں کرنا چاہتے جو american کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو language ہے language of the joint community کے اوپر بڑی لیندن ہوئی ہے سو موڈی صاحب جو ہیں وہ چھکا مار کے آگئے ہیں ایک دفعہ جب سارے کا سارا ویسٹ کٹھا ہوا ہے اور باتیں کر رہے ہیں سارے کا سارا ویسٹ کٹھا ہوا کے باتیں کر رہے ہیں کہ رشیہ اور چینہ کو کیسے ڈیل کرنا ہے لیکن موڈی صاحب چھکا مار کے آگئے ہیں وہاں سے اور وہ چھکا یہ ہے کہ آپ پوٹن کو اور شی جنگ پنگ کے بارے تو بات کر سکتے ہو آپ موڈی کے بارے میں بات نہیں کرو گا دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پہترکار کمر شیما کو سنا ہے ان کا جو من کنسن ہے جس نیوز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ امریکہ کے واسنگٹن ڈی سی میں جو ہے نا سمیٹ ہو رہا ہے نیٹو کا اور وہاں سے کئی ساری سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں چائنہ کو لے کر اور روشیا کو لے کر لیکن بھارت کو لے کر کوئی بھی بولڈ سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ نکل کر نہیں آئی ہے حالی میں ویڈیٹ بھی ہوا ہے اور پاکستانیوں کا جیسا کہنا ہے کہ بھارت اس سے پہلے جو ہے نا تیل بھی خرید رہا تھا لیکن پھر بھی دنیا کی طرف سے بھارت کو کچھ بھی جیادہ کڑے سبدوں میں کسی بھی پرکار کی کوئی بات جو ہے نا بھارت کے خلاف نکل کر نہیں آئی ہے حالانکہ ویسٹ جو ہے وہ یہ کہتا تو ہے کہ انڈیا جو ہے نا جو اویل خرید رہا ہے وہ وور کو جو ہے نا ایک طریقے سے فائنس کر رہا اب اس کے جو جواب ہیں وہ بھارت کے فورن منسٹر ایس جائشنکر صاحب نے کئی سارے ویسٹرن نیوز آؤٹلیٹ ہے جو میڈیا چینل ہے وہاں پر کئی بار سٹیک ساتھ اس کا جو ہے نا وہ جواب دے چکے ہیں ان کو ان کی حقیقت جو ہے نا جو یوروپ کی حقیقت ہیں جو ویسٹرن جو امریکہ ہے ان کی حقیقت تو وہ ان کو بتا چکے ہیں اور ایک بار ایس جائشنکر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ سکر ادا کرنا چاہیے دنیا کو بھارت کا کہ بھارت نے رسک لے کر تیل خریدا اور اس کو ویسٹرن کنٹریوں میں سپلائی کیا جس سے کی ایک ایک مہنگائی کا جو یوروپ کے اندر جو دور آنا تھا وہ نہیں آیا وہ بھارت کی وجہ سے نہیں آ پایا یہ باتیں بھی ایس جائشنکر صاحب نے دنیا کو بتائی ہیں اور آج کے ٹائم میں جیسا کہ پوری دنیا کوئی پتا ہے کہ بھارت کرے گا تو وہی جو ان کو اچھا لگتا ہے تو بھارت کے خلاب کسی بھی پرکار کی باتچت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیا